بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رانا مہتاب عالم اور آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالیج کے چینل کی طرف سے آج کورل را کے اندر کورل را کے مینیو پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں پہلا مینیو ہم جو آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہمارے سامنے فائل مینیو فائل مینیو جو کہ جیسے کہ آپ مینیو بار پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کے سامنے فائل مینیو ہے اس مینیو کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں کہ یہ فائل مینیو کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے اندر یہ آپشنز کیا کیا ہیں ان کو آج ہم سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ تو فائل مینیو کو اوپن کرنے کے لیے کلک آن فائل مینیو یہ دیکھیں کلک آن فائل مینیو آپ نے کیا کرنا ہے یہ فائل پہ جا کے آپ نے کلک کر دینا ہے میں اس کو آپ کے سامنے زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے جسٹ اس پہ جا کے آپ نے کلک کر دینا ہے فائل پہ جا کے دوسرا اگر آپ بٹن دباتے ہیں آلٹ کا آلٹ کا بٹن ہم جیسے ہی پریس کرتے ہیں کی بورڈ سے تو ان کے نیچے سپیلنگ کے نیچے کسی کسی سپیلنگ کے نیچے لائن آ جاتی ہے اس لائن کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ یہ جو لائن ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ لائن کیوں آئی ہے یعنی آلٹ کے بعد اگر ہم اس لائن والے سپیلنگ کو اگر ہم پریس کریں گے کی بورڈ سے تو وہ مینیو کھل جاتا ہے یعنی اگر ہم نے فائل مینیو کھولنا ہے تو ہم پریس کریں گے آلٹ کے ساتھ ایف کو یعنی ہم آلٹ کے ساتھ ایف کو جب پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلٹ ایف میں نے پریس کیا کی بورڈ سے تو یہ مینیو اوپن ہو گیا ہے اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو آپشنز ہیں ان کے کیا کیا کام ہیں اور ان کی مدد سے ہم کورلڈرہ میں کیا کچھ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں اس مینیو میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے اوپشن وہ ہے نیو یعنی کہ کنٹرول این دیکھیں نیو کنٹرول این کی مدد سے یعنی دیکھیں اس کی پہلی اوپشن ہے نیو اور جس کو آپ کنٹرول این کی مدد سے بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں کام آپ کر سکتے ہیں نیو کے لئے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ خالی نیو میں جا کے آپ مینیو کے ذریعے بھی نیو پہ جا سکتے ہیں اور شارٹ کٹ کے ذریعے آپ ڈریکٹ کنٹرول این کو پریس کر کے ایک نئی ڈاکومنٹ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ فائل میانیو کے ذریعے نیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے آپ جائیں گے فائل پہ اور پھر آپ نیو پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک عدد نیو فائل جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے اور پہلی والی فائل جو ہے وہ پس پردہ چیزی گئی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس میں سے پس پردہ ہو گئی ہے پیچھے جا چکی ہے تو اگر آپ ونڈو میانیو میں آکے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گرافکس ون پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گرافکس ون واپس آپ کے سامنے ہے اور ونڈو ہی پہ جا کے گرافکس ون پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے مجھے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ نیو کی مدد سے آپ ایک نئی فائل جو ہے وہ create کر سکتے ہیں یہی چیز آپ control N کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک object ویسی create کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب ہم جو فائل بنا رہے ہیں وہ اب نیو ہو رہی ہے اب میں control N پریس کر رہا ہوں تو control N کی مدد سے آپ دیکھیں کہ ایک نئی فائل پھر create ہو چکی ہے اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ یہ دیکھیں کہ اس کارنر پہ یہ ہے restore down پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنی بھی فائل ہم نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ آپ اس رہا سے آپ ان کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ موجود ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور control F6 کی مدد سے control F6 کی مدد سے آپ ان کے اندر move کر سکتے ہیں control پلس F6 کی مدد سے move between coral draw files یہ جو آپ نے coral draw files open کی ہیں یہاں پہ الگ الگ pages جو بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو control پلس F6 کی مدد سے آپ ان کے اندر یہ دیکھیں میں control کو بٹن کو دبا کے جیسی میں نے F6 کو پریس کیا تو میں دوسری document پہ پہنچ گئی ہوں آپ دیکھ سکیں فائل پہ پہنچ گئی ہوں اور اس کے بعد پھر پریس کیا تو یہ empty والی تھی اور پھر پریس کیا تو یہ وہی menu والی file آپ کے سامنے مجھود ہے اسی طرح آگے ہمارے پاس option ہے new from templates new from template جو ہے اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے ہے new from template یہ ہم تب use کر سکتے ہیں option کو جب ہم coral draw کو complete انسٹال کریں گے کیونکہ ابھی ہم انسٹال کرتے ہیں ایک سی ڈی سے ایسا نہیں ہے اس کے اندر کافی ساری سی ڈی کے ساتھ اس کو انسٹال کیا جاتا ہے اور آپ اس کو مکمل پیک جو ہے آپ اس کو سپیشلی طور پہ کہیں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو جب ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ options آ جائیں گی کہ coral draw template آپ کو چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد next ہم کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ templates ہیں کہ آپ نے business card بنانا ہے بروشر ہے مختلف چیزیں ہیں card وغیرہ ہیں تو جو بھی آپ یہاں پہ آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے next پہ click کرنا ہے لیکن یہ آگے تب ہی جائے گا دیکھیں disk 2 آپ سے مانگ رہا ہے جب آپ نے اس کے اندر coral draw complete جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہوگا تب ہی یہ جائے گا آگے ٹھیک ہے تو ہم اس option کو تب ہی use square پائیں گے جب ہم coral draw ہم نے مکمل طور پہ انسٹال کیا ہے اس کے بعد open ہے آپ کے سامنے دیکھیں یہ دیکھیں فائل میں جا کے open فائل میں جا کے open کریں یا control o کو press کریں open کرنے کے لیے آپ لوگ alt f then o press کر دیجئے یا اس icon پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ standard toolbar ہے آپ کے سامنے آپ نے یہ standard toolbar جو ہے اس کے اوپر آپ open پہ click کر سکتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ standard toolbar جو ہے اس کے اوپر آپ open پہ click کر سکتے ہیں اگر آپ کے computer میں یہ standard toolbar نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ window menu میں آئیں گے اور ادھر toolbar پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ان toolbar کے اندر آپ نے یہ standard toolbar کو on کر لینا ہے اگر یہ آپ کے پاس standard toolbar کلک نہیں ہوگا تو یہ standard toolbar نہیں آئے گی آپ نے یہاں پہ click کر کے standard toolbar کو لے لینا ہے اور پھر آپ ok کر دیں گے تو standard toolbar بھی آپ کے پاس آپ کے corridor 9 میں آپ کے پاس موجود ہوگی تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے open کرنا ہے اس کے اوپر آپ click کر دیتے ہیں یا file میں جا کے آپ open کے اوپر آپ click کر دیتے ہیں تو آپ جیسے ہی اس پہ click کریں گے آپ کے سامنے آپ کو computer وہاں لے جائے گا جہاں پہ آپ کی files ہیں آپ ادھر سے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں راستہ کہ آپ نے کہاں سے اپنی file open کرنی ہے آپ جیسے ہی file کو open کریں گے تو یہ دیکھیں کہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا اس file میں وہ file آپ کے سامنے open ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے next option ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس close close کے لیے alt f then c پریس کریں گے تو alt f then c یعنی file میں جا کے آپ نے close کے اوپر click کر دینا ہے تو file جو ہے وہ آپ کی close ہو جائے گی current file یا آپ ادھر side پہ آئیں گے تو آپ یہاں پہ دو cross دیکھیں گے ایک اوپر ایک نیچے اوپر والا cross پورے کے پورے coral rock کے پورام کو بند کر دے گا جبکہ نیچے والا cross جو ہے یہ اس file کو بند کرے گا اس page کو بند کرے گا جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ہوں گے تو file کو بند کر دے گا close کرنے کے لیے آپ اس close کے اوپر click کریں گے current file جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کو close کرنے کے لیے آپ یہ close option استعمال کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ہے save دیکھیں کہ جو save کی command ہے آپ کے پاس save کی command اس پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ملیں گے دو options کہ ایک تو آپ نے save آپ کر سکتے ہیں alt fs کی مدد سے دوسرا آپ جو icon use کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ والا open کے آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ save کا icon ہے یہ disk بنی ہوئی ہے floppy disk آپ اس کے اوپر click کر کے اس کو آپ file کو save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ control s کی مدد سے آپ اس کو save کر سکتے ہیں یعنی آپ نے control s press کریں گے control کے ساتھ آپ s press کریں گے تب بھی آپ اپنی file کو بیچ میں save کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ پہلی دفعہ file کو save کر رہے ہوں گے دیکھیں میں ایک عدد نئی file بناتا ہوں اور یہاں پہ ایک object create کرتا ہوں میں نے یہ circle لگایا ہے اور control s کی مدد سے اب میں اس کے اندر اس کو save کرنا چاہتا ہوں اور میں circle نام سے ہی اس کو save کر دیتا ہوں یہاں پہ نام دینا ہے آپ نے اور save پہ click کر دینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ file type cdr corel draw کی automatically یہاں پہ موجود ہے first time اگر آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کس type میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور کون سے version میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے کتنے colors میں اس کو یعنی 10k color ہے mono color میں رکھنا ہے کس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں recommend کروں گا کہ اگر آپ نے corel draw کی file کو ہی save کرنا ہے corel draw کے اندر ہی تو آپ کو کچھ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ تو آپ یہاں پہ automatically سب کچھ set ہے بس آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی file کو کہاں پہ save کرنا ہے کس folder میں save کرنا ہے وہ راستہ اگر آپ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں میں نے ایک یہاں پہ folder بنایا ہوا ہے میں اس کو اسی میں ہی save کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے circle جو ہے وہ save کر لیا ہے اپنے computer کے اندر تو اسی طرح سے آپ نے اب ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر موجود تھا یہ save command ٹھیک ہے اور ہم نے control s کی مدد سے اس کو save کر دیا ہے اچھا اگر ہم اسی circle کے اندر کچھ اور بھی کام کر لیتے ہیں مثلا میں یہاں پہ ایک چھوٹا circle اور لگا لیتا ہوں تو دیکھیں یہ میں نے ایک object اور لگا دیا ہے اگر اس object کو بھی میں اسی کے اندر ہی یعنی اسی circle file کے اندر ہی save کرنا چاہتا ہوں تو میں صرف اور صرف یہاں پہ control s کا button دبا دوں گا یا file میں جا کے simple save پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ file میری جو ہے یہ جو میں نے جو کام کیا ہے یہ یہاں پہ save ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم ایک دفعہ save کو کر دیتے ہیں اب اس کے اوپر کچھ بھی save نہیں ہونے والا ہے تو save option آپ کی یہاں پہ دیکھیں disable ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے disable ہو چکی ہے یہاں پہ save option نہ یہاں پہ موجود ہے اور نہ ہی یہاں پہ موجود ہے کیونکہ آپ نے last save جو ہے وہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو یہاں پہ دیکھیں کسی object کو میں اگر یہاں پہ بھی create کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی ایک نئی entry آئی تو save کا button enable ہو گیا ہے کہ وہ تیار ہو گیا ہے کہ اب آپ اس کو save کر سکتے ہیں فائل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ save enable ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے فلاپی disk بھی available ہو گئی ہے کہ آپ اس سے save کر سکتے ہیں جیسے ہی میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو پھر دیکھیں کہ یہ جو میں نے last disk کے اوپر entry دی تھی یہ اب save ہو چکی ہے اور یہ سب کا سب اسی فائل میں ہی save ہو رہا ہے جو ہم نے circle کے نام سے بنائی ہوئی ہے تو یہ تھا آپ لوگوں کا save کی command جو آپ لوگوں نے اس کے اندر سمجھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے save save کے بعد جو next ہمارے پاس command آ رہی ہے وہ ہے save as save as کی مدد سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہو دیکھیں save as کی command کیا کرتی ہے یہ ہم ابھی سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس save as اور save as کی command جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل میں جا کے آپ نے یہ دیکھئے کہ آپ نے a پریس کرنا ہوتا ہے alt f a دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں اگر فرض کریں کہ میرے پاس ایک object یہ موجود ہے جس کو میں نے circle کا نام دیا ہوا ہے اور اس میں یہ دو دائرے یہاں پہ موجود ہیں میں اسی سے کچھ اور create کر لیتا ہوں اس کو دیکھیں میں shift کے ساتھ اندر لاتا ہوں یہاں پہ اور مزید اس کو میں اس رہا سے set کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھئے کہ میں نے اسی object سے ایک object اور بنا لیا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ object جو ہے ایک نئی file میں save ہو جائے اور پہلی file میں وہی object ہو جو پہلے موجود تھا تو اب میں اس کو file میں جا کے save نہیں کروں گا save as کر دوں گا اور اس کو ایک نیا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نام circle تھا اس کو میں ختم کر کے یعنی circle کے آگے circle one کر دیتا ہوں یا کچھ بھی نام دے سکتا ہوں اور اس کو میں نے یہاں پہ save کر دیا ہے دیکھیں اب میرے پاس دو fileیں موجود ہیں ایک circle اور دوسری circle one کے نام سے اس کو close کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے اب میں اس کو open کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ open کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ circle one ہے جبکہ یہاں پہ یہ circle ہے پہلے circle کو open کرتے ہیں تو دیکھیں کہ circle کے اندر یہ وہی دو circle ہیں جو ہم نے last time اس پہ بنائی تھے اس کو close کر دیتے ہیں file کو اور open کرتے ہیں اور اب circle one کو open کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ circle one کے اندر آپ کے پاس وہی object ہے جو ہم نے save as کیا تھا circle one کے اندر تو یوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے save as command کی مدد سے اپنی file کے اندر تبدیلی کی ہے save as کی مدد سے آپ مزید یہ بھی options میں تبدیلی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر file type چینج کرنی ہے اس کا version چینج کرنا ہے thumbnail کی جو color setting ہے وہ چینج کرنی ہے یا آپ کوئی بھی setting یہاں پہ تبدیل کرنی ہے تو وہ آپ یہاں پہ آپ ان کی مدد سے آپ set کر سکتے ہیں save as کی مدد سے مزید یہاں پہ آپ کے اس پاس یہ دیکھیں options ہیں آپ کسی قسم کی بھی کوئی option یہاں پہ آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں save as کی مدد سے کسی قسم کی بھی تبدیلی آپ اپنی پہلے سے save should a file ہے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں revert کو revert کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی file آپ اپن کرتے ہو دیکھیں میں اس کو بھی close کر دیتا ہوں اب ہم ایک file کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور control o کی مدد سے میں ایک file اپن کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے یہ میں نے circle one والی file جو ہے وہ اپن کر لی ہے یہ آپ کے سامنے اب میں اس کے اندر کوئی تبدیلی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک circle جو ہے وہ غائب کر دیا ہے یہاں سے اس کو اڑا دیا ہے اور یہاں سے بھی میں نے یہ circle جو ہے غائب کر دیا ہے تو یہ تبدیلی ہو چکی ہے اس کے اندر لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو پہلی والی یعنی اور کچھ تبدیلی بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو مزید تبدیل کر لیتے ہیں اس کو ایسے right click کرتے ہیں اور control r کا button دباتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی خوبصورتی سے ایک نیا design جو ہے ان سے ہی ہم نے تیار کر لی ہے لیکن میں جیسے ہی file میں جا کے reward کروں گا اس کو میں okay کروں گا تو یہ مجھے واپس وہیں پہ لے جائے گا جہاں سے میں نے اس کو شروع کیا تھا اور جہاں سے وہ file open ہوئی تھی تو یہ واپس reward ہو جائے گی تمام کا تمام actions جو ہیں وہ reverse ہو جائیں گے اور file آپ کی جس حالت میں open کی گئی تھی اسی حالت میں reward کر دی جائے گی تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کے اندر یہ جو reward command ہے آپ دیکھیں یہ disable ہو چکی ہے کیونکہ یہ تب ہی کام کرے گی جب آپ کسی نئی file کو یعنی کسی save file کو open کریں گے اپنے computer میں سے اپنی disk میں سے اور اس پہ تبدیلی کریں گے تو تب یہ آپ کے سامنے file جو ہے وہ work کرے گی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے سامنے reward کی command تھی جس کو ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ next اس کے اندر ہے acquire acquire image اور digital camera یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دونوں کی دونوں commands کا مطلب اور مقصد یہاں پہ کیا ہے جب آپ acquire image پہ کلک کرتے ہیں لاتے ہیں اپنے mouse کو تو آگے ہے select source یا acquire scanner کا نام سنا ہوگا اگر آپ scanner استعمال کر رہے ہیں اپنے computer کے ساتھ attach ہے تو corral ra کی مدد سے آپ direct picture کو کسی بھی document کو کسی بھی چیز کو آپ scan کر کے acquire کر سکتے ہیں scan کر سکتے ہیں یہاں سے اور آپ اس کو اپنے file میں use کر سکتے ہیں اسی طرح سے camera کی مدد سے بھی اگر آپ نے camera اپنے computer کے ساتھ attach کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی یہاں attach کر سکتے ہیں آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو ان دونوں options کو آپ تب use کریں گے جب آپ computer کے ساتھ scanner اور camera لگاوا ہوگا اگلی option میں دیکھتے ہیں import control i file میں جا import کریں یا control i کا button press کریں ان کی مدد سے آپ اپنے computer کے اندر موجود files کو اپنے corredra کے page میں import کر سکتے ہیں import کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اس icon پہ بھی کلک کر سکتے ہیں یہ import کا icon ہے یہ دو آپ کے پاس موجود ہیں یہ standard toolbar کے اوپر ہوتے ہیں import اور ساتھ میں export تو import کے اوپر کلک کر کے آپ کسی بھی file کو یہاں پہ import کر لیں گے جیسی ہم نے import پہ click کیا تو یہ دیکھیں all formats یہاں پہ دیے گئے ہیں آپ coral draw کی file import کروا سکتے ہیں آپ کچھ بھی یہاں پہ import کروا سکتے ہیں کسی قسم کا بھی یہاں پہ تو میں recommend کروں گا کہ آپ all format پہ رکھیں تو کچھ بھی آپ import کرنا ہے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ pictures ہیں اگر میں اس کو import کرنا چاہتا ہوں تو import پہ کلک کریں یا double کلک کریں اس کے اوپر یہ دیکھیں اگر اس picture کو اگر آپ نے خاص ایک جگہ پہ کچھ حصے پہ لے کے آنا ہے تو آپ یہاں پہ left mount پہیں گے اور جہاں تک drag کر کے چھوڑ دیں کی سائز ہوگا آ جائے گی مثلا یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ کلک کر اس فائل کو اوکے یہاں دبل کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اور جیسے بس میں کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ فائل مکمل طور پہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ چکی ہے یہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ پہ آ گئی ہے اس کو ری سائز کرنے کے لئے آپ کو یہاں سے آپ چھوٹا کرتے جائیں گے تو یہ اس طرح آپ کے سامنے یہ ری سائز ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنی فائل کو جو ہے وہ امپورٹ کر لیں گے تو امپورٹ کے بعد آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگلی آپشن جو آپ کو مل رہی ہے وہ ہے ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ کی مدد سے آپ لوگ اپنے کمپیوٹر کے اندر جو آپ نے ابھی بنایا ہے کوئی بھی ڈرائنگ ہے ایکسپورٹ سے وہ ایز پکچر جو ہے آپ کے کمپیوٹر میں سٹور ہو جائے گا دیکھیں اگر ہمیں آپ کے سامنے ایک ادت یا میں اس ہی کو ہی ایکسپورٹ کروا دیتا ہوں اس کو ہی میں سلیک کیا فائل میں گئے ایکسپورٹ کر دیں یا کنٹرول ای دبا دیں یا اس آئیکن پہ کلک کرتے یہ آپ کے سامنے ہے ایمپورٹ کے ساتھ دوسرا والا ایکسپورٹ تو اس پہ جہاں سے بھی آپ کرنا چاہیں ہم ایکسپورٹ پہ کلک کر دیتے اب دیکھیں یہ جی پی جی میں ہم اس کو سٹور کر رہے ہیں آپ یہ سے اور بھی فارمیٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں میں جی پی جی ہی لے رہا اور میں اس کو نام جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں میں اس کو رانہ نام دے رہا اور میں نے اس کو ایکسپورٹ کروا دیا بس آپ نے اوکی کر دیا اور پھر اوکی کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی پکچر فائل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ ہمارا ای بی سی کا فولڈر ہے یہ دیکھیں اس ای بی سی کے فولڈر کے اندر ہم نے رانہ کے نام کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رانہ کے نام کی یہ فائل جو بنائی ہے اس کو اوپن کر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے وہی آپ نے دیکھا کہ فائل جو ہم نے یہ لکھا ہوا تھا اس کی پکچر بن کے آپ کے سامنے آ چکی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طرح سے ایکسپورٹ کو لیوز کیا کہ ہم جس طرح سے فائل کو ہم نے وہا بنایا اس کو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا نیکسٹ آپشن ہے سینڈ سینڈ کی مدد سے ہم ای میل کر سکتے ہیں اپنی کرنٹ آبجیکٹ کو کرنٹ فائل کو کسی کو بھی اگر آپ کی ای میل سیٹنگ جو ہے وہ کنٹرول پینل میں ہوئی ہے آپ انٹرنیٹ کے ساتھ اس فائل کو اٹیج کر کے بھی بھی سکتے ہیں پرنٹ اگر آپ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پرنٹر کے اوپر تو آپ یہاں پہ آپ نے پرنٹ پہ کلک کرنا ہے یا کنٹرول پی کو آپ پریس کر سکتے ہیں یا پھر یہ دیکھیں پرنٹر کا آئیکن مجود ہے آپ یہ پرنٹر کے آئیکن کو آپ یہاں پہ کلک کر پرنٹ پہ آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ آجائیں گی اور آپ جب پرنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی فائل جو ہے وہ پرنٹر پہ شفٹ ہو جائے گی اور وہ پرنٹ کرتی جائے گی پرنٹ کے بعد پرنٹ پریویو یہ اوپر نیچے ہیں لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ نے جب بھی اپنے فائل کو پرنٹ کرنا ہے تو پریویو میں پہلے دیکھ لینا ہے کہ آیا کہ آپ کی فائل پیج پہ کس طرح سے اور کس جگہ پہ آ رہی ہے تو یہ ہے پرنٹ پریویو یہ آپ کے سامنے پرنٹ پریویو آ رہا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر اس ای پہ کلک کر دیں گے آپ تو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھ لیجئے کچھ پتہ لگا آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے یہ میرر ایمیج آ رہا ہے یہ تھا اس کا پرنٹ پریویو جو آپ لوگوں نے دیکھا اس پرنٹ پریویو اس کے بعد اگر آپ اپنے پرنٹ سیٹ اپ کے اندر کو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے پرنٹ پرنٹ کرنا ہے اگر ایک سے زیادہ پرنٹ آپ کے پاس مجود ہوں گے تو وہ یہاں پر نام آ جائیں گے اور آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ یہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں مزید اس کی پرپرٹی میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ یہاں پر کلک کر کے مزید اس کی پرپرٹی میں جا کے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں پیج کا سائز آپ کو کتنا دینا ہے ٹھیک ہے اور مختلف چیزیں آپ یہاں پر ساری تبدیل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس تین آپ کو نظر آ رہی ہیں اس جگہ پہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے کہ یہ پیپیر فار سرویس اور پیپلش ٹو انٹرنیٹ پیپلش ٹو آپ کے پساب نے پیڈی ایف اگر آپ کریئٹ ہو جائے جس کو آپ ایکروبیٹ ریڈر کے اندر یا پی ڈی ایف ریڈر کے اندر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ایش ٹی ایم فائل بن جائے گی جس سے ویب سائیٹ کے اندر یہ خود بخود اس کو لے جائے گا اور اس کی مدد سے آپ ان دونوں کو اس کے اندر بنا سکتے ہیں جو آپ اس میں چاہیں تو یعنی پی ڈی ایف بھی اور اس کو بھی تو میں رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے پی ڈی ایف فائل بنانی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ میں آیا اور اس کا نام مجھے بتا رہا ہے کہ graphics one ڈاٹ پی ڈی ایف میں اس کو لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو میں یہاں پہ اس کو نام کو بدل کے رانہ ہی دے رہا رانہ ڈاٹ پی ڈی ایف ٹھیک ہے اور یہ میں نے اکی کر دیا یہاں پہ اب میں سامنے میں نے lcc کے ایک فولڈر کے اندر یہ رانہ پی ڈی ایف فائل جو ہے بنا دی ہے جیسے ہی میں اس کو اوپن کروں گا تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ آپ کے سامنے کمپیوٹر آپ کے پی ڈی ایف ریڈر کو اوپن کرے گا اور پی ڈی ایف ریڈر کے اندر جو ہے یہ فائل اوپن ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ایکرو بیٹ ریڈر کے اندر یہ فائل اوپن ہو چکی ہے اور یہ فائل آپ کی آپ یہ یاد رکھئے کہ یہ پی ڈی ایف بن گئی ہے یعنی کورل را سے پی ڈی ایف فائل بنا آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے کورل را کے تھو ٹھیک ہے تو آپ نے سمجھ لیا اس بات کو کہ آپ نے یہاں سے پی ڈی ایف فائل کو تیار کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح سے جب آپ کلک کریں گے پی لیجئے اوپر تو آپ اس کی ایش ٹی ایمل فائل کو بنا سکیں گے ڈاکومنٹ انفو کی مدد سے آپ لوگ اپنی جو کرنٹ فائل ہے اس کی پوری معلومات آپ کے سامنے ہوگی کہ یہ آپ کے پاس معلومات ہے کہ آپ نے کیا کیا اس میں موجود ہے کون سے کلرز ہیں مکمل تفصیل آپ کی کرنٹ فائل کی موجود ہے اور یہ آپ آپ کے پاس ورز کنٹرول جو ہے اس ٹائم آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی فائل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر تب آپ اس کے اندر کا ورز کنٹرول لیکن یہ ورز جو ہے جب آپ سیو آس کے اندر جاتے ہیں تو آپ یہ پہ جو کر لیتے ہیں اور یہ ورز کنٹرول کر سکتے ہیں اس لئے یہ فائل بہتر ہے کہ آپ سیو اس سے استعمال کر لیں اور لاز یہ جو آپ کے سامنے چار آپ کو فائل نظر آ رہی ہیں یہ وہ لاز فائل ہیں جن پہ آپ نے کام کیا تھا اور کوریڈرہ آن لائن یہاں سے آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے کوریڈرہ کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ مزید اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ ادھر سے ٹیمپلیٹ آن لائن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو نیو فرام ٹیمپلیٹ آپ ٹیمپلیٹ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے کلپ این فوٹو آن لائن وغیرہ اور designer ڈاٹ کوم تو آپ کلپ آٹ وغیرہ یہاں سے آپ انٹرنیٹ کے تھو آپ جا کے یہاں پہ کوریڈ را کی آپ ادھر حاصل کر سکتے ہیں آخر میں آپ کے پاس ایگزٹ ہے ایگزٹ کی مدد سے آپ کوریڈ را کے پورام کو بند کر دیں گے یہاں پہ آپ کلک کیجئے ایگزٹ کے اوپر یا آپ آلٹ ایفور پریس کر دی جیئے یا آپ اس والے کروس پہ جو اوپر لال رنگ کا کروس ہے آپ اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا کوریڈ را کلوز ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا مکمل فائل منیو جو ہم لوگوں نے تفصیل سے اس کو سمجھ لیا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ منیو جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے ایڈٹ منیو ہم ایڈٹ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ